آج کی گفتگو آج کی گفتگو کا آغاز ایک خواب سے شروع کریں گے اور اس کو لے کے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی طرف چلے گی نہایت اہم ہی گفتگو ہے اور میرے کم علم کے مطابق بہت ہی اہم باتیں ہیں فیدہ من باتیں ہیں ہر ایک بات قابل غور ہے سمجھنے کے لیے عمل کرنے کے لیے اور صحابہ اکرام خصوصاً سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت کا اظہار ان باتوں سے آپ لگا سکتے ہیں انتہائی اہم گفتگو ہے یہ خواب سیدنا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا ہے مختلف قطب کے اندر یہ خواب درج ہے طریق دمشق ہے طبقاد ابن سعد ہے مصند احمد کے اندر دیگر تخشیر کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی کے آخری آیام میں اگرچہ بیمار نہیں تھے کسی تغلیف کے حالت میں نہیں تھے لیکن آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم میں دنیا سے جانے والا ہوں دنیا سے رخصد ہونے والا ہوں دنیا کے اندر میرے چند آیام ہیں بیمار نہیں ہے تغلیف نہیں ہے لیکن آپ کو اندازہ ہو گیا تھا آپ کو اندازہ کیسے ہوا کن باتوں سے ہوا مختلف صحابہ اکرام نے خواب دیکھا تھا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق صحابہ اکرام کی بات تو در کنار بزات خود سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی خواب دیکھا تھا اب پہلا خواب تو سیدنا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے دیکھا ہے فرماتی ہیں کہ میں ایک پہاڑ کی چوٹی کے اوپر چڑھا بڑی مشکل سے میں چڑھا پہاڑ کی چوٹی پر جب وہاں پہنچا میں نے دیکھا ہے فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ کو آپ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہوئے ہیں فَهَذَا إِلَى جَنْبِ عَبُو بَقَرٍ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ ابو بکر بھی موجود ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ اپنی زبان مبارک سے یہ جملہ کہہ رہی ہیں فَإِذَا هُوَ يُؤْمِنُ عُمَرُ أَنْتَ تعالی آپ کہہ رہی ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اشارہ بھی کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ آپ بس کریں اور آج ہے ہماری طرف اَنْتَ تعال آپ بس کریں ہماری طرف آج ہے آپ اشارہ کر رہے تھے اور یہ اشارہ اور یہ خواب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو سنایا گیا پھر اس کی تعبیر بھی کی گئی دیگر صحابہ اکرام جیسے عب بن مالک اشعی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی خواب دیکھا صحابہ اکرام کے خواب بڑی ایک طویل فرست ہے ان کی طرف نہیں جاتے بزاتے خود سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا ہے آپ اگرچہ علم کے سمندر ہیں اگرچہ علم کے آپ سمندر ہیں سمندر ہونے کے باوجود بھی آپ نے خواب دیکھا گئے اپنے خواب کی تعبیر آپ معلوم کر رہی ہیں لیکن آپ کو خواب کی تعبیر نہیں مل رہے ہیں آپ تلاش کر رہی ہیں معلوم کر رہی ہیں علم کے سمندر ہونے کے باوجود بھی آپ کو اپنے خواب کی تعبیر نہیں مل رہے ہیں پھر خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے اسما بنت امیس اسما بنت انیس رضی اللہ تعالی عنہ انتخاب کرتے ہیں ان کے باس جاتے ہیں خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے اسما بنت انیس کون ہے رضی اللہ تعالی عنہ پہلے آپ یہ بات سمجھ لیں پھر ان کی درہواتی ہیں اسما بنت انیس رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابیہ ہے سیدنا جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہوئے یہ ان کی بیوی تھی پھر ان کا نکاح بزات خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ پڑھا دیا تھا جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے پھر اسما بنت انیس رضی اللہ تعالی عنہ ہمہ کا نکاح سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کیا گیا تھا اہلِ بیت کے ساتھ محبت کے ایک دلیل یہ بھی ہے اسما بنت انیس رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی آپ کے دور میں ہی آپ کے امت میں خابو کی تعبیر جس کے باس تھا علم خابو کی تعبیر کا وہ اسما بنت انیس تھی سب سے زیادہ خابو کی تعبیر کا علم اسما بنت انیس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس تھا اتنا بڑا محدثہ اور اتنا بڑی عالمہ آپ اندازہ لگئے صلف صالحین کی یہاں خواتین کی بات آئی ہے جیسے بھی خواتین کی جسی موقع پر بات آتی ہے وہاں ان کی اصلاح کرنا دین کی باتیں ان کو بتانا ان کی حوصلہ افضائی کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے جس طرح ہم اپنے مردوں کو دین اسلام کی باتیں بتاتی ہیں خواتین کیلئے بھی یہ ضروری ہے چند ایک باتیں خواتین کے گوش و گزار جو اہم ضروری ہیں پھر اپنی بات کے طرف آئیں گے جس طرح صلف صالحین بزات خود یہ مرد علم حاصل کرتے تھے وہاں خواتین بھی علم حاصل کرتی تھی دین اسلام کا علم حاصل کرنے میں خواتین بھی صلف صالحین میں سے پیچھے نہیں تھی آپ اندازہ لگائے ایک واقعہ آپ کے گوش و گزار کر رہا ہو ایک کبار تعبی میں ایک تعبی ہے بڑے ہی تک عظیم تعبی ہیں کئی ایک صحابہ اکرام ان کے استاد ہیں جن کا نام سعید بن مسیب ہے رحمہ اللہ تعالی اپنے بچوں کو کلاس پڑھا رہی ہیں سبق دے رہی ہیں حدیث پڑھا رہی ہیں حدیث پڑھانے کے دوران ان کی کلاس کے اندر ایک طالب علم معمولی نہیں کم عقل نہیں نو نہار طالب علم یعنی اچھا خاصہ پڑھنے والا بڑا ذہین اور خطین طالب علم تھا دو دن سے کلاس میں حاضر نہیں ہوا استاد پریشان تھی عام طور پر جو ٹیچر ہیں یا پڑھاتے ہیں وہ جانتی ہیں جو سب سے زیادہ بچہ کلاس کے اندر پڑھنے والا نو نہار بچہ ہو اگر وہ غیب ہو جائے تو استاد کو فکر ہوتی ہے ٹیچر کو فکر ہوتی ہے وہ بچہ کیوں نہیں آیا کلاس کا وہ محول نہیں وہ خوبصورتی نہیں ہے جو اس بچے کے آنے سے خوبصورتی ہوتی ہے اسی طرح سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی بھی پریشان ہے دو دن کے بعد یہ بچہ آ گیا کلاس میں داخل ہوا بیٹھا پوچھا کہ آپ دو دن غیب رہے کلاس میں حاضر نہیں ہوئے جواب آتا ہے کہ میری بیوی فوت ہو گئی تھی ان کے کفن دفن کا احتمام کرتے ہوئے دو دن لگے لوگ آ رہے تھے تعذیت کر رہے تھے دو دن میں اس وجہ سے کلاس میں حاضر نہیں ہو سکتا سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی کیا کہتے ہیں آپ کلاس پڑھنے کے بعد گھر نہیں جانا مجھ سے مل کے جانا ہے کلاس ختم ہو گئی سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی کے بعد شیخ کے پاس شگرد آ رہا گئے ملنے کے لئے شیخ نے اپنے شگرد کا ہاتھ پکڑا اپنے گھر لے گئے گھر پہنچے اپنی بیٹی کو بلایا تب قاتب نے سعید کے اندر اور البدایہ ونہایہ کے الفاظ پڑھ رہا ہو قلانے کے بعد کہتی ہیں اے میرے شگرد آپ کو دین اسلام نے اجازت دی ہے اس میری بیٹی کو ایک نظر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کا ذہن تسلیم کرتا ہے قبول کرتا ہے تو اس کے ساتھ میں آپ کا نکاح بڑھا دوں ایک نظر دیکھی بڑا عظیم رشتہ ہونے جا رہا گئے اور عظیم گھر سے یہ رشتہ بننے جا رہا گئے یہ اس طالب علم کے لئے کتنا خوش نصیبی کی بات ہے کہ اپنے شیخ کی بیٹی جس کے ساتھ یہ نکاح کرنے جا رہی ہیں کسی عظیم گھرانے سے اگر انسان کا یہ رشتہ یہ نکاح ہو جائے تو یہ بڑی خوش قسمتی ہے اور خوش نصیبی کی بات ہے نظر دیکھنے کے بعد قبول کر لیا منظور کر لیا شیخ نے نکاح پڑھا دیا اور پڑھانے کے بعد کہا کہ آج کے بعد یہ آپ کی بیویاں لے جاؤ لے گئے گھر پہنچے پہلے وہ دو دن کلاس میں حاضر نہیں ہوئے تھے جس دن نکاح ہوا اس کے بعد کلاس میں آنا ہی شوڑ دی اے ہی نہیں شیخ اور پریشان اتنا زیادہ پریشان پہلے تو دو دن نہیں ہے اب مسلسل کئی ایک دن ہو گئے کلاس میں نہیں ہے اچانک سے وہ کلاس میں حاضر ہوتی ہیں پڑھنے کے موٹ سے نہیں ہے ایسے اے ایسی گفتگو ایسی انداز میں ہے جیسے ملنے کے انداز میں ملنے کے موٹ میں ہے ہو گفتگو کی ملا ملنے کے بعد شیخ نے پوچھا سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی نے پوچھا آپ کلاس میں حاضر نہیں ہو رہے کیا وجہ ہے آپ کی جو پریشانی تھی وہ تو حل ہو گئے میں نے اس لیے نکاح پڑھایا تھا اپنی بیٹی کے ساتھ تاکہ آپ کی تعلیم کے اندر کوئی خلل پیدا نہ ہو آپ نے آنا ہی چھوڑ دیا آگے سے کیا جواب دیتی ہیں شگرد یہ خواتین کیلئے بڑا اہم جملہ گئے آگے سے کہتی ہیں میرا نکاح ہونے کے بعد آپ کی بیٹی کے ساتھ میرا نکاح ہونے کے بعد میں نے محسوس کیا جس طرح آپ کے سینے کے اندر شریعت کا علم ہے قرآن کا علم ہے حدیث کا علم ہے وہی سیم علم میں نے آپ کی بیٹی اور آپ کی اپنی بیوی کے سینے سے اور ان کی زبان ان کے ذہن میں دیکھا گئے اور مجھے یہاں آنے کی نوبت نہیں ہے آج کے بعد میں اپنی بیوی سے وہ شریعت کا علم حاصل کر رہا ہوں یہ ہے خواتین کا حال اور خواتین کی صورتحال جہاں مرد دین اسلام کو سیکھتے دے وہاں خواتین بھی دین اسلام کو سیکھتے دے یہاں پہ رکھتا معاشرے کے اندر ایک معروف بات ہے کہ انسان دو چیزیں بڑی سوچ سمجھ کے کرے دو چیزیں بڑی سوچ سمجھ کے وہ دو چیزیں کون چی ہیں اگر نکاح کرنے جا رہا ہے مرد ہے یہ عورت ہے بڑی سوچ سمجھ کے وہ نکاح کرے کیوں یہ اس ایک شخص کا یا اس ایک عورت مرد کا معاملہ نہیں ہے پوری ایک نسل کا معاملہ ہے سوچ سمجھ کے نکاح کریں دوسرا معاشرے کے اندر یہ دو معروف باتیں ہیں کسی عہدے پہ فیض ہونے جا رہا گئے اس عہدے پہ فیض ہونے سے پہلے سوچ سمجھ کے اس عہدے کی کمان اپنے ہاتھ میں لے یہاں بھی نسل کا معاملہ ہے یہ دونوں چیزیں آپ تنہائی کے اندر جا کے سوچ لینا یہ دونوں چیزیں ان کا تعلق نسل کے ساتھ ہے اگر یہ دونوں چیزیں بہتر ہیں نسل بہتر ہوتی ہے انسان اگر عوضے پہ میں ذرا سا آپ کی ذہن سازی کر دوں اگر عوضے پہ ہے اگر رشمت لینا یا ایسی عوضے پہ ہے حرام لینا یا سود کا کام شروع کر دے تو یہی پیسہ نسل کی طرف جائے گا تو نسل کس انداز میں پروش پائے گی تو انسان کس انداز میں یہ آگے چل کے اسی ہی عوضے پہ اپنی نسل کو لگائے گا تو نسل کس حال میں چلے گی یہ ایک مہنے ذہن سازی کی اس طرح آپ باتیں ملاتے جائے اور بات مل جائے گی یہ دو ہی چیزیں نکاح کرنا سوچ سمجھ کے اور عوضے پہ فیض ہونا سوچ سمجھ کے یہ دونوں کا تعلق کسی ایک شخص کا نہیں ہے پوری ایک نسل کا پورے خاندان کا معاملہ ہے واپس اپنی بات پہ ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسما بنت انیس رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا یہ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لئے پوچھتے ہیں اسما بنت انیس رضی اللہ تعالی عنہ یہ دروازے پہ دستق دیتے ہیں خواب کی تعبیر پوچھنے عمر بن خطاب ہے امیر المؤمنین خواب کی تعبیر پوچھنے کیا خواب ہے مختصر خواب بڑا طویل ہے مختصر خواب یہ ہے میں نے دیکھا گئے ایک سرخ رنگ کا مرغہ ہے وہ مجھے یعنی ٹھونگے مار رہا گئے اپنی چون سے مجھے وہ کاٹ رہا گئے میں ایک سرخ رنگ کے مرغے کو دیکھتا ہوں وہ اپنی چون سے مجھے وہ کاٹ رہا گئے اسما بنت انیس رضی اللہ تعالی عنہ ہما فوراً یہ خواب کی تعبیر بتاتی ہیں امیر المؤمنین آپ چند دن کے اس روح زمین کے اوپر مہمان ہے اور یہاں سے آپ چلنے والے ہیں ایک بات دوسری اس خواب کی تعبیر سے اس خواب سے یہ سمجھا رہا گئے آپ کو شہادت ملے گی پہلے بھی آپ کو یقین تھا کہ نبیل سلم نے فرمایا تھا کہ عمر بن خطاب شہید ہوں گے پیچھے سے ہی بخاری کے اندر حدیث درجہ ہے آگے جا کے اس کا ذکر کریں گے آپ شہید ہوں گے آپ کو شہید کرنے والا مسلمان نہیں غیر مسلم ہوں گا یہ خواب کی تعبیر بتا دی عمر بن خطاب